اورنج لائن ٹرین چلنے سے پہلے ہی پٹری سے اتر گئی تبدیلی سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا اورنج لائن ٹرین منصوبے کے فنڈز روک لیے گئے تیرہ کروڑ روپے کے فنڈز محکمہ سکول ایڈوکیشن کو منتقل فنڈز سے محکمہ کا سسٹم آن لائن بنایا جائے گا مہنگائی میں جکڑے عوام کے لیے ایک اور بری خبر رہائشی اور تجارتی عمارتوں پر خوفناک صفائی ٹیکس لگانے کی تجبیس پانچ مرلے کے گھر کو چار سو تیس اور دس مرلے والے کو آٹھ سو ساٹھ روپے مہانہ دینا ہوگا کمرشل استعمال ہونے والی جگہ کا فی مرلہ ٹیکس چار سو تیس روپے مختص الڈیو ایم سی کا صفائی ٹیکس سے سوا آٹھ ارب اکٹھا کرنے کا منصوبہ ٹیکس تفصیلات کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کرنی ٹیکس کا نفاظ کابینہ کمیٹی پنجاب سے مشروع لاہور ہائی کورٹ کا شہر کے تمام فلٹریشن پلانٹس بحال کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بحالی کیس کی سمات ایک سو چھبیس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کر دیے گئے چوران میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ پنی خرابی کے باعث نہیں چل رہے ایم ڈی واسا نے ریپورٹ جمع کرا دی عدالت میں میر لاہور کو بھی کل طلب کر لیا شہر میں موسم سرما کی وقفے وقفے سے پہلی بارش خوش سردی کو بھگا دیا لکشمی شاک، ایبرٹ روڈ، شملہ پہاڑی، گڑی شاہو، ڈیویس روڈ، کنال روڈ، مال روڈ اور مختلف علاقوں میں بارش کھنڈی ہواں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا مہگ میں موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا لاہوری نے موسم کا مزا اٹھانے کے لیے خوابوں کی دکانوں کا رکھ کر لیا لاہور ہائی کورٹ کا مساجد اور مزارات کے وضو کا پانی پودوں کو لگانے کا حکم آٹومیٹک سسٹم پر منتقل نہ ہونے والے سرویس سٹیشن دس روز میں بند کر دیے جائیں گے عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کو جیل بھیجوا دیں گے تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سسائیٹیز سے پانی قبل وصول کیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کرے مارکس پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے عدالتی حکم پر منوان عمل درامت کروایا جائے چیف سیکیٹری یوسف نسیم کھوکر کی میڈیا سے گفتگو پانچ نئے زچہ بچہ ہسپتال بنانے کا منصوبہ تیار چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیادہ بچے لائے جاتے ہیں بیڈز بڑھانے کا سوچ رہے ہیں سبائی وزی ڈاکٹر یاسمین راشد کا پنجاب اسمبلی کے وقفہ سوالات میں اظہار خیال سپیکر پر ویز الہی نے کہا سارا بوجھ لاہور میں ہے ٹیچنگ ہسپتال میں ہی بچوں کے حوالے سے اپگریڈ کر لیں سپیکر کا موبائل ہیلتھ یونٹس کا محکمہ صحت کو آڈٹ کروانے کا حکم شیخزید ہسپتال میں ڈاکٹرز اور انتظامیہ کا جھگڑا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا محکمہ صحت پنجاب معاملے سے لا تعلق شیخزید کا بورڈ آف ٹرسٹی بھی خاموش وائی ڈی اے نے بدھ کو انڈور بند کرنے کی دھمکی دے دی آمیر حکمران کے دائیں بائیں گھومنے والے ہمیں احتساب کا لیکچر دے رہے ہیں باتیں کرنے اور آوائی میں مسائل حل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو پی پی ایک سو ارسٹھ کا زمنی الیکشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ متحد ہو گئی عزیز الرحمان چند کہتے ہیں جمہوریت کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں پی پی ایک سو ارسٹھ سے نون لیگ کو ہی کامیاب کروائیں گے اسلم گل بولے ملک میں جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں جالی وزیراعظم کو نہیں مانتے پی پی ایک سو ارسٹھ کے زمنی مارکے میں تین روز باقی انتقابی مہم زوروں سے جاری پی ٹی آئی کے امیدوار ملک عصد کھو کر جیت کے لیے پورازم کہتے ہیں یہ ہلکہ نون لیگ نہیں مسائل کا گھڑ ہے منتخب ہو کر عوام کی محرومیاں دور کروں گا ملک عصد کھو کر کی آہلیہ بھی متحرک عائشہ عصد کی کماہاں اور بہادر آباد میں قواتین بوٹرز سے ملاقات اگر میں کرپ تھا تو دس برسوں میں نون لیگ نے کارروائی کیوں نہ کی نون لیگ کی دم پر پاؤں آیا تو انہیں نیب میں نقص نصر آ رہے ہیں کوئی ایک ایسا کیس بتائیں جو عمران خان کے دور میں بنایا گیا ہو سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم قان کی میڈیا سے گفتگو بولے کسی کی وزارت جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا چہرے تبدیل ہو گئے مگر نظام وہی ہے عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی بڑے بڑے وعدے اور دعوے حکومت کے گلے کی ہڈی ونک ہے عمری جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کلپ میں پریس کانفرنس بولے روپے کے علاوہ ہر شے مہنگی ہو گئی بلاول بچہ ہے پر من کا کچھا ہے حمزہ کو روز بلاتا ہوں آجا تینوں اکھیاں اڈیک دیا فیاض الحسن جوہان کی پیپلز پارٹی اور نون لیک پر تنکی کہتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر ڈالر مہنگا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے لوٹ مار کر کے ملک کا برا حل کر دیا غریب نان والوں کے عربوں کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں فیاض الحسن جوہان کی بد زبانی کی شدید مضمت کرتے ہیں فیاض الحسن جوہان آپ پرشتہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کی ذاتیات پر بات کرنا پیپلز پارٹی کا کبھی بھی شیوہ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں حسن مرتضیٰ اور چودری منظور کی میڈیا سے گفتگو بولے عمران خان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے رہا مارڈل ٹاؤن، لنک روڈ، کریم، بلوک، مون مارکیٹ، اکبال ٹاؤن، گلچن راوی میں تجاوزات ختم کیوں نہیں ہوئی مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ابھی تک کیوں قائم ہیں جب پی کمیشنل لاہور سالیہ سعید متعلقہ افسران پر برہم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز پوری ختم کرنے کے حکمات عمل درامت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بینچز کے قیام کا معاملہ تنازہ حل کرنے کے لیے ہائی کورٹ بار کی سربراہی میں ساتھ رکنی کمیٹی تشکیل صدر لاہور بار ارشد ملی، احسن بھون، پیر مسود چشتی، آزم نظیر تارر سمیت دیگر سینئر بخلا شامل سیکرٹری لاہور بار حسن اقبال وڑائش کہتے ہیں کمیٹی علاقائی بینچز کے تنازے کا آئینی حل نکالے گی پرتشدد واقعات کی سپورٹ نہیں کریں گے ریویو فیصلہ آنے تک آسیہ مسیح کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے فیصلے کے خلاف آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نامنظور ہے آل پارٹیز تحفظ نامو سے رسالت محاص کے ذریع تمام اہل سنت جماعتوں کی پریس کانفرنس سینٹرل مارڈل سکول میں ہونے ہر طلبہ کے عزاز میں تقریب وزیر تعلیم اور وزیر صحت کی بطور مہوان خصوصی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں میڈل کلاس کی خوشحالی تک ترقی نہیں ہوگی سکولو میں ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹر فراہم کریں گے ڈاکٹر مراد راست بولے پان سال میں ہمارا شارٹ، میڈ اور لانگ ٹرم پلان ہے محکمہ تعلیم کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کارلائیں گے حوالی ہوتل میں ویمن پولیٹیکل امپاورمنٹ کے انبان سے نیشنل کنونشن اختتام پزیر چیئر پرزن وومن کمیشن آف پنجاب، فوزیہ وقار، ایم پی اے راہیلہ خادم، ایم پی اے مصرر جمشید کی شرکت علاقائی سطح پر سیاست میں خواتین کو درپیش مسائل سے آگاہی دی گئی یویٹی میں انٹرنیشنل منیجمنٹ کانفرنس کا انعقاد برطانیہ، امریکہ اور فرانس سمیت دیگر ملکی اور غیر ملکی سکولرز کی شرکت سی پیک منصوبے سے متعلق معلومات پر اہم کی گئی